بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو امتیسے پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اتطلاق مردان فا امساکم بی معروفن او تسریحم بی احسان دیکھیں اس سے پہلے بھی طلاق کا مسئلہ گزرا تھا آپ کو بتایا بھی گیا تھا طلاق کے بارے میں کہ طلاق کس عورت پر پڑتی ہے اور اس کی عدت کیا ہے تو متعلقہ عورت اور عدت کے تعلق سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ متعلقہ عورت کون ہے اور اس کی عدت کیا ہے اگر آزاد ہے تو اس کی عدت کیا ہے اگر لڑکی اگر مدخولہ ہے تو اس کی عدت کیا ہے غیر مدخولہ ہے تو اس کی عدت کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھے اب یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ طلاق طلاق کیا ہے اور طلاق کس طریقے سے دیا جائے ہے نا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ طلاق دو مرتبہ ہے فَإِنْسَاكُمْ بِمَعْرُفِنْ تو دستور کے مطابق روک لینا ہے اور تسریح بِحسان یا دستور کے مطابق شور دینا ہے مطلب طلاق انسان دے دیا تو طلاق دے دینے کے بعد جو دستور کے مطابق ہے یعنی اچھے سے کھانا دینا کپڑا دینا بیوی سے اچھے طریقے سے بات کرنا یہ ساری چیزیں کیا دستور کے مطابق ہے تو اگر دستور کے مطابق اگر رکھنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے روک کر لیں ہے نا دو طلاق دینے کے بعد یا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے اس کو کھانا نہ دے کپڑا نہ دے تو پھر کیا ہے او تسریح بِحسان تو پھر کیا کرے آپ اچھے طریقے سے اس کو بیڈا کر دیں ٹھیک ہے نا اب یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ طلاق دو ہے اس کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ طلاق کیا ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے اور طلاق کا استلاحی معنی کیا ہے اور طلاق کی کتنی قسمیں ہیں اس کو ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کلاس کو تھوڑا سا جو ہے نا غور سے سنیں گے ہے نا دماغ حاضر کر کے سنیں گے کیوں اس لیے کہ اگر آپ دماغ حاضر کر کے نہیں سنیں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو ہے نا بات دماغ سے نکل جائے گی آپ سمجھ نہیں پائیے گا اور سمجھئے گا نہیں تو پھر بکار ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں آپ طلاق کا لغوی معنی یعنی دکشنری اعتبار سے طلاق کا کیا معنی اس کو دیکھیں طلاق کا دکشنری اعتبار سے دیکھیں تو دو معنی نظر آتا ہے ایک معنی نکاح کی گرہ کو کھول دینا ہے مطلب ایک انسان جب نکاح کرتا ہے تو میاں بیوی ایک بندھن میں بند جاتے ہیں نا تو اس گرہ کو کھول دینے کا نام کیا ہے طلاق ہے ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ ترک کر دینا چھوڑ دینا یعنی بیوی شادی ہو گئی تی بیوی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تو اب اس کو چھوڑ دیں انسان یعنی ہمیشہ کیلئے اس کو اپنے سے جدا کر دیں یہ طلاق کا لوگوی معنی ہوا اور طلاق کا اسطلاحی معنی یہ ہے کہ الفاظ مقصوصہ کے ساتھ فی الفور ازروع مال نکاح ازروع نکاح کی قید کو اٹھا دینے کا نام کیا ہے ازروع مال نکاح کی قید کو اٹھا دینے کا نام کیا ہے طلاق ہے الفاظ مقصوصہ کے ساتھ فی الفور تاریخ میں کیا بتایا الفاظ مقصوصہ کے ساتھ فی الفور یا ازروع مال نکاح کی قید کو ہٹا دینے کا نام کیا ہے طلاق ہے یعنی فی الفور جیسے ہی ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دیا نا تو فی الفور کیا ہوا ہمارے نکاح سے وہ نکل گئی ٹھیک ہے الفاظ مقصوصہ کے ساتھ الفاظِ مقصوصہ کیا ہے کہ اپنی بیوی کو کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے جو ہے نا تم کو دو طلاق دیا الفاظِ مقصوصہ کیا ہے میں نے اپنی بیوی میں نے تجھ کو ایک طلاق دی میں نے تجھ کو طلاق دیا الفاظِ مقصوصہ کے ساتھ فیل فور نکاح کی قید کو اٹھا دینے کا نام کیا ہے طلاق ہے اچھا الفاظِ مقصوصہ اچھا طلاق جو ہے نا دو طریقے کے واقع ہوتے ایک صراحتن کے ذریعے بھی واقع ہوتے ہیں اور کنایتن کے ذریعے بھی واقع ہوتے ہیں مثال کے طور پر اپنی بی بی کو کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں نے تجھ کو طلاق دی ٹھیک ہے نا تو انسان تو اس پر جو نا طلاق پڑ جاگا یہ کیا مخصوص الفاظ ہے لیکن کوئی انسان نیت یہ کرے اپنی بی بی کو چھوڑ دینے کا اور یہ کہے کہ تمہاری جو ہے نا تمہاری پیٹھ جو ہے نا ہماری ماں کی طرح ہے اور اس سے مراد کیا رکھے اس سے مراد طلاق رکھے ذہن میں ٹھیک ہے نا تو پھر کیا ہوگا کنایہ کے ذریعے سے کنایہ کے ذریعے سے آپ کیا کر دیئے بی بی کو طلاق دے دیئے تو آپ اپنی نیت میں کیا رکھیں کہ ہم اپنے بی بی کو طلاق دے رہے ہیں اور الفاظ کیا بولے الفاظ بولے کہ تمہاری پیٹھ ہماری ماں کی طرح ہے تو کیا ہو گیا یہ کنایہ ہوا الفاظ مخصوصہ نہیں ہوا صراحتن آپ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن اس سے کیا ہوگا کنایتاں کیا ہوگا طلاق واقع ہو جائے گی اب دیکھیں طلاق کی اقسام کیا ہے دیکھیں طلاق کی تین قسمیں ہیں ایک طلاق حسن اور ایک طلاق حسن اور ایک طلاق ودعی طلاق حسن کیا ہے طلاق حسن کیا ہے طلاق ودعی کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے گوھر سے سمجھیں گے کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں معلومات بھی رکھیں کیونکہ بہت سارے لوگ شادی شدہ بھی ہیں اس طریقے سے ہم بھی حیب کریں یہ ساری چیزیں اپنے شوہر کے ساتھ کیا رکھے کس طریقے سے برطاؤ رکھے پھر شوہر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے پھر طلاق واقع ہوتا ہے بہت ساری عورتیں آپ کو ایسے بھی ملیں گے جب ڈیپلی جائیں گے تو اشارہ میں صراحتن یا کناہتن مرد اپنی بی بی کو طلاق دے دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے بی بی کے ساتھ رہتا ہے ایسا بہت دیکھا گیا ہے مجھے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمیں یہ سمجھے کہ طلاق احسن طلاق کی جو تین قسمیں ہیں طلاق احسن طلاق احسن اور طلاق احسن یہ تینوں کیا کیا ہی دیکھیں دیکھئے طلاق احسن کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیں طلاق احسن یہ ہے کہ انسان جن ایام میں عورت کو مہواری ہوتی ہے نا یعنی حیض عورت کو آتی ہے نا اس کے بعد جو پاکی کا ایام ہے نا اس پاکی کے ایام میں جس پاکی کے ایام میں اس نے اپنے بی بی سے وطی نہیں کی ہے ٹھیک ہے پھر ایسی صورت میں اس کو اپنی بی بی کو ایک طلاق دے دیں یعنی حیض ختم ہوا حیض ختم ہونے کے بعد پاکی کا دین گزرا اور اس جو پاکی کا دین گزر رہا ہے نا اس میں اپنے بی بی سے وہ انسان نہ ملا ہو ٹھیک ہے اب ان بی بی سے وہ انسان نہ ملا ہو پھر اس میں کیا کر دے وہ ایک طلاق رجوعی دے دے اب ایک طلاق رجوعی دے کر چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت کیا ہو جائے ختم ہو جائے جب عدت اس کی ختم ہو جائے گی نا تو عدت اس کی ختم ہو جائے گی اگر عدت کے درمیان وہ مل لیا تو پھر کیا ہوگا نکاح میں دوبارہ آ جائے گی اگر عدت کے درمیان میں نہیں ملا تو پھر کیا ہوگا وہ عورت کیا ہو جائے گی طلاق اس عورت کو طلاقِ بائین پڑ جائے گی یعنی اب اس کو جب عدت گزر جائے تو اب وہ عورت وہ مرد جو ہے نا اپنے بیوی سے پھر دوبارہ نکاح کرے اور جب دوبارہ نکاح کرے گا تو پھر کیا ہوگا دوبارہ مہر بھی عدا کرنا پڑے گا یہ طلاقِ حسن ہے ٹھیک ہے نا ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے طلاقِ حسن طلاقِ حسن کیا ہے نئی سمجھے آیا سمجھ میں آیا تو پوچھ سکتے ہیں طلاقِ حسن کیا اس کو دیکھیں طلاقِ حسن یہ ہے کہ عورت کے جب مہواری ختم ہو جائے یعنی حیز کی دین ختم ہو جائے جب پاکی کا دین آیا نا تو اس پاکی کے دین میں وہ کیا کرے اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرے اور اس میں ایک طلاق دے دیں ٹھیک ہے یہاں تک کہ یہ پاکی کی ایام کیا ہو جائے ختم ہو جائے ٹھیک پھر اس کے بعد دوسرا جو حیز آیا نا اس حیز کے بعد جو پاکی کے دین آ رہا ہے نا اس پاکی کے دین میں بھی وہ عورت وہ مرد اپنی بیوی سے قربت اختیار نہ کرے مباشرت نہ کرے اور اس میں ایک طلاق دے دیں ٹھیک ہے تو دو طلاق ہو گیا نا ایک پہلے پاکی میں دیا ایک دوسرے پاکی میں دیا اب دوسرے پاکی میں دینے کے بعد آپ چھوڑ دیجئے اس کو اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی بیوی جیسے ہی حیز آیا اس کے بعد پاکی کے ایام آئے تو کیا ہوگی اس کے بعد وہ عورت کیا ہو جائے گی اس عورت کے اوپر طلاق بائن پڑ جائے گی اگر آپ تیسری بار طلاق بائن پڑے گی تو طلاق بائن میں کیا ہوتا ہے کہ پھر سے دوبارہ نکاح کریں گے شوہر بیوی کیا ہوگا ایک ساتھ رہنا شروع کر دیں گے اگر تیسری پاکی میں یعنی تیسرا جو حیز آیا نا اس کے بعد جو پاکی کے ایام ہے اس پاکی کے ایام میں مرد اپنی بیوی سے قربت اختیار نہ کیا اور اس میں ایک طلاق دے دیا اب کتنے طلاق ہو گئے اب تین طلاق ہو گئے جیسے ہی تین طلاق ہوئے اب عورت کیا ہو جائے گی مرد کے اوپر حرام ہو جائے گی ہے نا اب مرد بیوی سے قربت اختیار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ مرد کیا کرے وہ عورت کیا کرے دوسرے مرد سے شادی کرے یعنی حلالہ والی صورت دوسرے مرد سے شادی کرے پھر جو ہے نا عدد گزارے عدد گزارنے کے بعد پھر جو ہے نا آئے پہلے والے شوہر کے پاس پھر جو ہے نا نکاح کر سکتا ہے یہ کیا ہوا طلاق حسن تو طلاق کی یہ دو صورتیں یعنی طلاق حسن اور طلاق حسن ہم نے سمجھ لیا اور ایک ہوتا ہے طلاق ودعی جو تیسری صورت ہے طلاق ودعی کیا ہے اس کو سمجھیں طلاق ودعی کے بارے میں کہ ایک بیٹھک میں ایک نششت میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں ہے نا تو وہ طلاق ودعی یہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے طلاق ودعی کی اور ساری صورتیں ہیں میں آپ کو تین صورت بتاؤں گا کہ طلاق ودعی کی تین صورتیں کیا کیا ہے ایک تو یہ کہ انسان ایک بیٹھک میں ایک مجلس میں انسان کیا کرے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں تو طلاق واقع ہو جائے گی ہے نا لیکن یہ طلاق ودعی ہے ایسا کرنا کیا ہے ناجائز ہے گناہ ہے دوسرا یہ کہ جس پاکی کے ایام میں اور مرد نے اپنے بیوی سے وطی کی ہے مباشرت کی ہے مباشرت کرنے کے بعد اسی پاکی کے ایام میں مرد اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے وہ بھی کیا ہے طلاق بیدعوی کہا لاتا ہے ٹھیک ہے دو صورتیں ہم نے بتا دی تیسری صورت یہ ہے کہ عورت کے حیز کے ایام گزر رہے ہیں یعنی عورت حائزہ ہے ہے نا عورت کو حیز آ رہا ہے تو اسی حیز کی حالت میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ بھی کیا ہوگا یہ بھی طلاق بیدعی ہوگا اور ایسا کرنا کیا ہے ناجائز ہے تین صورتیں ہو گئی نا یعنی ایک بیٹھک میں تین طلاق دے دے کوئی انشان یہ بھی طلاق بیدعی وہ پاکی کا زمانہ جس میں مرد اپنی بیوی سے مل چکا ہے اس پاکی کی ایام میں مرد اس پاکی کی ایام میں جس میں مرد اپنی بیوی سے مل چکا ہے اس میں طلاق دے دیں یہ بھی طلاق ودعی اور حیث کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیں یہ بھی کیا ہوگا طلاق ودعی ہوگا تو یہ تینوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی ایسا نہیں کہ طلاق واقع نہیں ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی لیکن طلاق ودعی والے صورت میں کیا ہے کہ طلاق دینا کیا ہے ناجائز اور گناہ ہے اچھا یہ تو اتنا سمجھ میں آئے آپ کو طلاق حسن طلاق حسن اور طلاق ودعی اس کو سمجھنے میں کوئی دقت ہے تو بتائیں آپ مجھے لگتا ہے سمجھ میں آگئی ہوگی بات ٹھیک ہے چلیے اب میں آگے میں کچھ مسئلہ بتا رہا سریح الفاظ طلاق کے ساتھ ایک یا دو طلاقیں دی جائے تو یہ طلاقیں رجعی ہوتی ہیں ایک طلاق دے دیا انسان یا ایک بیٹھک میں دو طلاق دے دیا کہ میں تجھے دو طلاق دیتا ہوں تو یہ طلاقیں کیا ہوگا رجعی ہے اگر سریح الفاظ کے ذریعے طلاق نہ دے بلکہ کیا کرے کنایا کے ذریعے سے الفاظ کے کنایا کے ذریعے سے کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دے تو وہ طلاق کیا ہوتی ہے بائن پر جاتی ہے مثلا طلاق کی نیت سے بیوی سے کہا کہ تُو میری ماں کی طرح ہے تو پھر کیا ہوگا یہ طلاقیں بائن ہو جائے گی فوراں کیا ہو جائے گا بیوی نکاح سے ختم چلی جائے گی پھر اگر بیوی سے قربت اختیار کرنا چاہتے ہیں بیوی بیوی کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ نکاح آپ کو کرنا پڑے گا اس میں حلالہ وغیرہ کی صورت نہیں ہوتی ہے اچھا طلاق رجوئی میں دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے یعنی ہم کیا کیے اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں جس پاکی کی حالت میں ہم نے وطی نہیں کی ہے یعنی بیوی سے ایک قربت اختیار نہیں کی ہے اس صورت میں ہم اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیئے ایک طلاق دے دیئے اب چاہے کہ چلے بھائی ہم نے غلطی کی ہے چلو بیوی سے مل لیتے ہیں یا خود بیوی کو احساس ہو گیا ہو تو کیا کرے مرد جو ہے نا اپنے بیوی سے جا کر کے مل لے یا اس کے اس کے جو ہے نا وہ آزائے مقصوصہ کی طرف جو ہے نا آزائے مقصوصہ کی طرف وہ دیکھ لے ہے نا شہوت کی نیت سے دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا وہ بیوی اس کے نکاح میں پھر دوبارہ آ جائے گی اچھا اچھا اگر پہلے انسان دو طلاق دے دیا ہم نے جیسے کہ اپنی بیوی کو دو طلاق ہم دے دیئے پھر اس کے بعد کیا کیے احساس ہوا کہ نہیں چلو اپنی بیوی سے پھر دوبارہ کیا کرتے ہیں مل لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنی بیوی سے جیسے ہی وہ انسان ملا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہو بیوی پھر سے کیا ہو گئے اس کے نکاح میں ہو گئی کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اگر دو طلاق دینے کے بعد بیوی کو چھوڑ دیئے یہاں تک کہ عورت کیا ہو گئی عورت کو طلاق بائن پڑ گئی ٹھیک ہے طلاق بائن پڑ گئی پھر اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو مرد کیا کرے اپنی بیوی سے نکاح کر لے ٹھیک ہے اب جب نکاح کر لیا تو اب مرد جو پہلے دو طلاق دے چکا تھا تو ٹوٹل تلاق تینے نہ ہیں ٹوٹل تلاق کتنے ہیں تین ہیں اب مرد پہلے دو طلاق دے دیا تھا اب مرد جو ہے نا طلاق بائن پڑنے کے بعد دوبارہ جب نکاح کر رہا ہے نا جب دوبارہ نکاح کر رہا ہے تو اس کو ایک ہی طلاق وہ انسان ایک ہی طلاق کا مالک ہوگا مالک ہوگا اب وہ مرد طلاق بائن کے بعد پھر اس سے نکاح کر لیا ہے نا پھر اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا تو ایک طلاق دینے ہی میں کیا ہو جائے گی وہ وہ حرام ہو جائے گی اس پر ٹھیک ہے چلیے اچھا طلاق جو ہے نا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو سب سے ناپسندیدہ کہا ہے جائز ہے طلاق دینا کیا ہے جائز ہے لیکن جائز تمام چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے نا وہ کیا ہے طلاق ہے قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ اگر شوہر کو بیوی ناپسند ہو پھر بھی وہ اس سے نباہ کرنے کی کوشش کر رہے اس کا نباہ کرنے یعنی اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے اگر بیوی خراب ہے تو ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ آپ اس کو چھوڑ دے نہیں بیوی خراب ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو نہ چھوڑے بلکہ اس کو کچھ محلت دے ہے نا قرآن مجید قدس میں اللہ اشارت فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمہ نائنٹین میں اللہ اشارت فرماتا ہے وَعَاشِرْهُنَّا بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ قَرِهْتُمُوْهُنَّا فَآَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئَوْنَ شَيْئَوْن وَيَجْعَالَ اللَّهُ فِيهِ خیرًا کثیرًا اللہ فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ تم بھلائی کرو اور حسن سلوک کے ساتھ رہو اگر وہ بیوی تم کو ناپسند ہو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالی اس میں بہت ساری بھلائی پیدا کر دے فوراں طلاق دے کر کے نکال دے نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے ان میں اللہ تعالی کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اچھا قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق شوہر پر یہ لازم ہے کہ اختلاف اور نزا کی صورت میں حتی لیمکان مرد کو چاہیے کہ طلاق سے گریز کرے ہاں اگر طلاق نا گریز ہو جائے یعنی طلاق دینا مجبوری ہو جائے تو مجبوری ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں ایک بار میں طلاق دے کر کہ ختم کر دے نہیں اگر مجبوری ہو جائے تو آپ طلاق احسن کے طریقے پر عمل کریں اور ایک طلاق دے دیں ٹھیک ہے نا طلاق احسن پر عمل کریں اور بیوی کو ایک طلاق دے دیں اب ایک طلاق جب دے دیئے نا تو یقینا جب انسان ایک دین میں بہت سارے مسائل پر غور فکر کر سکتا ہے تو یقیناً ایک عورت یا ایک مرد پندرہ دین میں یا ایک مہینہ کے اندر میں بہت سارے مسائل پر غور ضرور کر سکتا ہے تو اگر ایک طلاق دے دیئے نا تو خود بخود عورت کی عقل ٹھکانا پر آ جاتی ہے یا مرد کیا ہو جاتا ہے ٹھکانا پر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں کہ اگر طلاق ناغریز بھی ہو جائے نا یعنی طلاق دینا مضبوری بھی بن جائے تو پھر ایسی صورت میں آپ طلاق احسن کے طریقے پر عمل کریں یعنی ایک طلاق دے دے اور چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت ختم ہو جائے اب عدت ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا اب ایک مہینہ میں وہ عورت جو ہے نا آپ کے قریب رہنا نہیں چاہی دو مہینہ میں قریب رہنا نہیں چاہی تین مہینہ میں قریب رہنا نہیں چاہی نہیں چاہی ہو سکتا کہ عورت یا مرد اس کے ساتھ تدہنے کی کوشش نہیں کر رہا یا نہیں رہنا چاہتا تو اب ایسی صورت میں بھی کیا ہو گیا کہ ایک طلاق بائن پڑا ہے نا اب مرد کچھ دنوں کے بعد مرد کو خواہش ہوئی یا عورت نے چاہا کہ چلو اب ایسا کرتے پھر دوبارہ رہنا شروع کر لیتے ہیں ہے نا اور اللہ کی حدود کو قائم کر سکے وہ عورت یا مرد پھر ایسی صورت میں کیا کرے کہ فوراں نکاح کر کے اپنے اوپر میں لے لے تو طلاق احسن میں بہت فائدہ ہے اسی وجہ سے طلاق احسن کو احسن کہا گیا ہے یعنی سب سے بہترین طلاق ہے نا طلاق احسن بھی بہتر ہے لیکن تمام طلاق کی جو تین قسمیں ہم نے بتائی نا ان تینوں قسمیں میں سب سے بہتر جو طلاق احسن ہے ٹھیک ہے نا تاکہ ایک طلاق دینے کے بعد جب عورت طلاق بائن بھی پڑ گیا ہے نا اس کے بعد اگر دوبارہ نکاح بھی کریں گے نا تو پہلے ایک کے لئے طلاق دیئے تھے اور پھر بھی تو ہم دو طلاق کے مالک ہوئے لیکن طلاق احسن میں کیا ہے اگر دوسری بار طلاق بائن کے بعد دوبارہ نکاح کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ایک کے طلاق کے آپ مالک ہوں گے تو طلاق احسن کے آئے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے ٹھیک ہے چلیے اچھا ایک بات بتائیے آخر مرد کو ہی طلاق دینے کا اختیار کیوں دیا گیا عورت بھی تو طلاق دے سکتی ہے عورت بھی طلاق دے سکتی ہے کیوں نہیں دے سکتی ہے بھائی بھائی سوال ہوتا ہے کہ بھائی مرد اور عورت ان دونوں کی رضا مندی کی بنیاد پر ان دونوں کی رضا مندی سے نہیں نکاح ہوتا ہے اب عورت نہ چاہت مرد نکاح کر لے گا عورت سے نہیں کر سکتا ہے یا مرد نہ چاہت عورت نکاح کر لے گی کبھی نہیں کرے گی تو جب عقد میں نکاح میں جب مرد اور عورت یہ دونوں شریک ہوتے ہیں باہم کے برابر کے شریک ہوتے ہیں تو طلاق میں بھی تو برابر کے شریک ہونا چاہیے مرد کو بھی مرد کو جس طریقے سے طلاق دینے کا حق دیا گیا اسی طریقے سے عورت کو بھی دینا چاہیے لیکن عورت کو طلاق دینے کا حق کیوں نہیں دیا گیا اس کی دیکھیں اس کی بھی کیا ہے کچھ حکمتیں ہیں کیوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو کرتا ہے نا وہ اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں انسان کے عقل میں وہ بات سمایے چاہنا سمایے کہا گیا نا ایک مقولہ ہے فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ کہ حکیم کا جو کام ہوتا ہے نا یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا وہ بلکہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے آخر مرد کو ہی طلاق دینے کا حق کیوں دیا گیا اس کی وجہ ہے میں دو تین وجہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے نا پہلی وجہ کیا ہے لیکن عورت جو ہے نا مغلوب الغزب ہے یعنی عورت کو جلد گصہ آجاتا ہے عورت کو جلد گصہ آجاتا ہے اگر طلاق دیکھتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی بات پہ جو نا عورت گصہ ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی بات پہ اور تھوڑی تھوڑی بات پہ جو نا گصہ کر لیتی ہے اور گصہ کرنے کے بعد ڈیسائیڈ بھی کر دیتی ہے ہاں ہم کو تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے یہ نا گصہ میں عورت فوراں ڈیسائیڈ کر لیتی ہے تھوڑی سی کوئی پریشانی ہوئی ہم کو تم کے ساتھ نہیں رہنا ہے تم ایسے ہو ایسے ہو فلاں ہوں دیکھانا ہو حیرت دس طریقے کے باتیں عورت کیا کریٹ کرنے لگتی ہے کہ تم ایسے ہو تمہاری باتیں اچھی نہیں ہیں تمہیں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے تم کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے تمہارا رہنا ایسا ہے تمہارا سہنا ایسا تمہارا بات کرنا یعنی عورت کیا ہوتی ہے کہ تھوڑی سے بھی اگر اس کو پریشانی ہو جانا تو فوراں کیا ہو جاتی گصہ ہو جاتی اور گصہ میں فوراں ڈیسائیڈ لے لیتی ہے اگر طلاق دینے کا معاملہ اگر عورت کو عورت کو بھی دیا جاتا نا عورت کے بھی اختیار میں ہوتا تو یقینا جانے کہ میں کہتا ہوں کی ہر عورت جو ہے نا اپنی زندگی میں کم سے کم دو تین شادی تو ضرور کرتی ہے ہے نا ریزن ہے ہے نا ریزن ہے کہ عورت فوراں جو ہے نا گصہ ہو گئے فوراں ڈیسائیڈ کر لیتی ہے امثال کے طور پر اگر کوئی تکلیف ہو گئی جہاں فوراں مار دیئے اس کو دیکھیں عورت کتنا کتنا جو ہے نا ناٹک کرنے لگتی ہے ہے نا تو یہ ساری صورت کیا ہے عورت مغلوب الغزب ہوتی ہے مغلوب الغزب ہوتی ہے جلدی گصہ ہو جاتی اسی وجہ سے عورت کو جو ہے نا طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا ہے اگر طلاق کا اختیار عورت کو دیا جاتا نا تو آج جو مرد کو جو طلاق دینے کا اختیار ہیں وہ تین ہیں تو عورت کو بھی اختیار ہوتا نا تو یہ طلاق کی دینے کا جو مقدار ہے نا یہ بھی کیا ہوتا بڑھا دیا جاتا ٹھیک ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت قوت فیصلہ عورت کی قوت فیصلہ کیا ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے عورت کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے یعنی مرد جو ہے نا کوئی فیصلہ کرتا آنے تو کوئی سو سمجھ کر کے کرتا ہے مرد جو کوئی فیصلہ کرتا آنے تو کوئی سو سمجھ کر کے کرتا ہے لیکن عورت جو فیصلہ کرتی ہے نا وہ سو سمجھ کر نہیں کرتی فوراں وہ کر دیتی ہے مثال کے طور پر دیکھیں آپ اگر عورت کے عیام حیز گزر رہے ہوں عیام حیز میں جس قدر عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے اگر مرد اسی وجہ سے عورت کیا ہوتا ہے عورت کیا ہوتی ہے چڑچیرہ پن ہو جاتا ہے یا وقتیں ویلادت عورت کو جس قدر پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی میں اگر مرد کچھ کر دے تو پھر دیکھئے عورت فوراں ڈیسائیڈ کر لیتی ہے نا اگر عورت کے اختیار میں ہوتا تو ان ایام میں ان ایام میں جو فوراں ڈیسائیڈ کر لینے کی جو قوت ہوتی ہے نا جو کمزور ہوتی عورتوں کا فوراں ڈیسائیڈ کر لیتی اور کہتی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا ہے نا اسی وجہ سے مرد کے مقابلے میں عورت کی قوتیں فیصلہ کیا ہوتی کمزور ہوتی ہے ہے نا کیونکہ حیث کے ایام میں ذہنی پریشانی میں عورت مختلع رہتی اس کو کچھ بات کہیے گا اس کو کہیے گا عام تو وہ سمجھے گی ایمیلی ہے نا تو پریشانی کیا ہوتی ہے ہوتی ہے ذہنی پریشانی اس کو رہتی ہے اس کی بنیاد پر مرد کی ہر بات اس کو کیا ہوتی ہے کڑوی لگتی ہے ہے نا اگر طلاق کا اختیار جو ہے نا عورت کو بھی دے دیا جاتا تو ہر جو ہے نا مہواری میں ہر حیث کے یا میں کیا ہوتا ایک عورت ایک مرد کو جو نے ایک طلاق ضرور عورت دے دیتی یہی ساری چیزوں کی وجہ سے کیا ہوا عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا گیا مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا گیا ہے اچھا عورت دوسرا یہ تیسری یہ کہ عورت ناقص اختیار ہوتی ہے یعنی عورتوں کی اختیار ناقص ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے کیوں ہوتی دیکھئے عورتوں کے اندر ایک چیز دیکھئے گا کہ عورت جو ہے نا یہ خود بخود Decide کر لیتی ہے کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے باقی سب کیا ہے غلط ہے تو یہ کیا ہوتی ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ سے ہم نراز ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی غلط ہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے تو عورت کے کیا ہے عورت ناقص الاقل عورت کو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ عورت یہ سوچتی کہ ہم جو کرتے ہیں وہی صحیح ہے باقی جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے اسی وجہ سے عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا گیا کیونکہ اسے ناقص الاقل کہا گیا ہے مرد کو اسی وجہ سے طلاق دینے کا اختیار دیا گیا چوتھی صورت کیا ہے چوتھی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مرد کیا ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے عورت پر ٹھیک ہے نا اور حق زوزیت حاصل کرنے کے لیے حق مرد کیا کرتا ہے اپنی بیوی سے حق زوزیت حاصل کرنے کے لیے مرد مرد جو ہے نا اپنی بیوی کے اوپر مال و دولت خرچ کرتا ہے پیسہ خرچ کرتا ہے ہے نا یہ ساری چیزیں ہیں اب دیکھیں آپ یہ ساری چیزیں ہیں کہ مرد جو ہے نا اپنی بیوی پر کیا کرتا ہے پیسہ خرچ کرتا ہے ہے نا تو جاہر سے بات ہے جو پیسہ خرچہ کرتا ہے اسی کو نہیں اختیار ہوگا کہ جو پیسہ نہیں خرچہ کرتا اس کو اختیار ہوگا ہے نا تو اسی وجہ سے مرد کو کیا کیا گیا ہے مرد کو طلاق دینے کا حق دیا گیا ہے اس کے برخلاف دیکھیں گے تو حقوق زوجیت کو قائم کرنے میں عورت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے کوئی محنت عورت کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے کہ چلو مرد کو جو ہے نا کما کر کے دس دس دار پیہ دے دے یا مرد کو کوئی ہیلپ کر دے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے تو جاہر سے بات نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں طلاق کا زیادہ حق جو ہے نا وہ مرد ہی کو ہے اسی وجہ سے مرد مرد کے ہاتھ میں ہی طلاق کا طلاق کی باغو دور دیا گیا ہے عورت کے ہاتھ میں طلاق کی باغو دور نہیں دی گئی چلیے آگے دیکھیں اللہ اشارت فرماتا ہے اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ طلاق کی چاہے دو ہے چاہے تو تم اس کو بھلائی سے اس کو اپنے پاس روکے رکھو یعنی طلاق دینے کے بعد یا تو چاہو تو اچھے طریقے سے اس کو کیا کر دو بیڈا کر دو وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے اَن تَعْخُدُ مِمَّا آتَيْتُ مُهُنَّ شَيْعَا اِلَّا اَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُدَ اللَّهِ کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی سے تم ان سے تم ان سے کہ تم ان کو تم ان سے وہ چیزوں کو لو جو تم اس کو دے چکے ہو ہے نا یعنی عورت کو جو تم دے چکے ہو نا اب سوچوں کی طلاقتیں دے دی ہیں چلو عورت سے وہ سارے چیزیں لے لیتے نہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو چوز تم نے ان کو دے دیا ہے تم ان سے لے لو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے مگر یہ کہ جب دونوں فریقوں کو خوف ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو اللہ کیا خوف ہو اللہ يُقِيمَ حُدُدَ اللَّه کہ اب جو ہے نا اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب حقوق کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کیا ہوگا تم طلاق دے سکتے ہو ٹھیک ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهْ يُقِيمَ حُدُدَ اللَّه حُدُودَ اللَّه ہے نا تو اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکتے ہو تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تو تم تو عورت نے جو بدلے خلا دیا ہے اس میں کوئی حرض نہیں مطلب یہ دیکھیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعاقید کے ساتھ دو مرتبہ فرمایا کیا فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو اِلَّا اَيَّا خَافَ اللَّهْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّه ایک قید یعنی تمہیں خوف ہو کہ اللہ کے حدود کو قائم نہ کر سکو فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اللہ فرمارا فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں خوف ہو اللہ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّه کہ تم اللہ کے حدود کو قائم نہ کر سکو تو اب تب جو ہے نا عورت نے جو بدلے خلا دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں طلاق دینے کا یہ نہیں کہ فوراں جو ہے نا پریشان ہو کر کہ تم جو ہے نا طلاق دید ہو نہیں اللہ دو مرتبہ فرمایا تعاقید کے ساتھ فرمایا کہ تم اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے ہو تب تم پھر اللہ فرمایا کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے ہو دو مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حدود کو تم واقعی قائم نہیں کر سکتے ہو اللہ کے حدود کو تم واقعی قائم نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کرو تم طلاق دے دو یا پھر کیا عورت کیا کرے مرد کو خلا میں کچھ دے دے پھر کیا مرد سے طلاق لے لیں اچھا مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے اور عورت آپ نے پوچھا سوال کیا تھا نا نکاح میں مرد اور بیوی دونوں شریک ہوتے ہیں تو بھائی مرد ہی کو طلاق دینے کا کیوں اختیار دیا گیا ہاں طلاق دینے کا مرد ہی کو اختیار دیا گیا اس کی وجہ ہم نے بتایا ہاں عورت بھی اگر مرد کی ظلم و زیادتی سے آجیز آ گئی ہے تو عورت کو بھی شریعت متحرہ نے ایک صورت دی ہے وہ خلا کی صورت ہے خلا کی صورت یہ ہے خلا کی صورت یہ ہے کہ عورت مرد کا مہر چھوڑ دے اور کہے کہ چلو میں تجھے اپنا مہر چھوڑ دیتی ہوں تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے شہر کو بیوی یہ کہہ کہ میں تجھے دس ہزار رپیہ دیتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی سے آزاد کر دو تو مجھے طلاق دے دو تو مرد کو دس ہزار رپیہ کچھ پیسہ دے دے اور طلاق لے لیے یہ کیا کہتا ہے خلا ہوتا ہے یعنی کچھ پیسہ دے کر کے مرد سے طلاق لے لینا یہ کیا کہلاتا ہے خلا کہلاتا ہے اور یہ خلا جو ہے نا عورت کی طرف سے ہوتا ہے اور طلاق مرد کی طرف سے ہوتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی تو عورت نے جو بدلے خلا دیا اس میں کوئی حرد نہیں اس کی شان نزول دیکھ اس کی شان نزول یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رواد کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس ابن شمام کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جانے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میں ثابت کے خلق اور اس کے دین کے بارے میں کوئی حرفگیری نہیں کرتی لیکن میں اسلام کے بعد کفر یعنی ناشکری یا شہر کے حقوق کو عدا نہ کرنا یا رسول اللہ میں اس چیز کو ناپسند کرتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کا باغ واپس کر دوگی یعنی ثابت بن قیس نے اپنی بیوی کو کیا دیا تھا مہر میں ایک باغ دیا تھا خینت منعاقہ نے فرمایا کیا تم اس کو باغ واپس کر دوگی تو اس عورت نے کہا ہاں میں واپس کر دوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا کہ تم باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو دیکھیں یہاں سے دو مسئلہ ایک معلوم چلا ایک یہ یہ مہر جو مرد نے اپنے بیوی کے اوپر متعین کیا ہے کہ بھائی ایک لاکھ بیس سجار رپیہ میں میں آپ کو طلاق دے رہا ہے ٹھیک ہے نا ایک لاکھ بیس سجار رپیہ میں میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں تو عورت کیا کرے مرد اگر پیسہ نہیں دیا تو اس کو ماف کر دے ٹھیک ہے نا اس کے بعد مرد ماف کر دے اور عورت کو طلاق دے دے عورت جو ہے نا ماف کر دے عورت کیا کر دے ماف کر دے اور مرد سے طلاق لے لے یا پھر کچھ پیسہ دے کر کے طلاق لے لے دوسرا مسئلہ یہاں یہ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے ثابت بن خیس نے اپنی بیوی کو مہر کے بدلے میں باغ دیا تھا تو آج کے دیٹ میں جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے نیک appendain مہر کے عوض مہر کے بدلے میں دیکھا جاتا ہے کہ مہر کے بدلے میں مرد جو ہے پیسے پیسے کے بدلے میں سونا چاندی دے دیتا ہے نا تو یہ بھی کیا ہے جائزیں دے سکتا ہے مثال کے طور پا 40,786 ریپیا مہر میرا باندھا گیا ٹھیک ہے نا 40,786 باندھا گیا اب 40,786 کی جگہ ہم کیا کر دیا اس کو سونا دے دیئے تو پھر یہ درست ہے کوئی دکت نہیں ہے اچھا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طلاق و مراتان کہا اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کے یہ شکایت کی کہ اس کا شوہر اس کو بار بار طلاق دیتا ہے اور فید رجوع کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ طلاق دو ہی ہے ہے نا بار بار طلاق نہیں ہے صرف طلاق کا مرد کو تین ہی اختیار دیا گیا دو طلاق دے دیئے بائن ہو گئی پھر دوبارہ نکاح کیا پھر ایک ہی طلاق کے آپ مالک ہوئے چلیے اللہ اشارت فرماتا تلکہ حدود اللہ تلکہ حدود اللہ ہے فلا تعتدوہا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں فلا تعتدوہا تو تم اللہ کی حدوں کو پار مت کرو اچھا آگے دیکھیں اللہ اشارت فرماتا ہے اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا یعنی جس نے اللہ کی حدوں کو پار کر دیا فولائک اہمو ظالمون تو وہ لوگ کیا ہے ظالم لوگ ہیں یعنی اللہ کے حد کیا ہے اللہ کی حدود یہ ہے کہ بھائی بیوی ہمارے پاس ہے نا تو ہم اس کو اچھا سے اپنے پاس رکھیں اس کو کھانا کھلا اس کو اچھا کپڑا دے اچھا لباس پھانا ہے اس سے محبت بھری بات کرے یہ ساری کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے ہے نا اگر آپ عورت کو کھانا بھی نہیں دے رہے عورت کو کپڑا بھی نہیں دے رہے عورت پر ظلم و زیادتی کریں تو یہ اللہ کے حدود کو پار کرنا ہوا اور اللہ فرماتا ہے اب دیکھئے اب حلالہ والی صورت دیکھئے اب حلالہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ حلالہ کس کو کہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے فَإِنْ تَلَّقَهَا تو اگر مرد عورت کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ زَنَّا اَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُوهَا لِقُومِ يَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ تَلَقَهَا تو اگر مرد اپنے بیوی کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا پھر اگر وہ دوسرا خامند یعنی دوسرے شوہر سے اس کو طلاق پھر اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا یعنی اگر دوسرا شوہر شوہر اس کو طلاق دے دے تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اس طلاق کی عدد کے بعد پھر باہم رجوع کر لے یعنی اب مرد نے عورت نے ہم سے شادی کی ٹھیک ہے نا ہم نے عورت کو طلاق دے دیا ٹھیک ہے اب طلاق دے دیا تو طلاق دینے کے بعد کیا کرے عورت عدت گزارے عدت گزارنے کے بعد دوسرے مرد سے شادی کرے اور کم سے کم اس کے ساتھ ایک رات ہم بستری ضرور کرے اس کے بعد اس کے بعد وہ مرد عورت کو طلاق دے دے طلاق دینے کے بعد پھر وہ عورت عدت گزارے ہے نا اس کے بعد مرد کیا کرے پہلا مرد پہلا مرد کیا کرے اب اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کر سکتا ہے لیکن ہم نے اطلاق جب دے دیا نا جب بیوی کو طلاق دے دیا اور طلاق مغلظہ پر گیا ہے نا طلاق مغلظہ پر گیا تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں ہم ڈائریک اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے ہیں جب تک کہ وہ دوسرے سے نکاح کرے گی نہ کرے گی اور عدت نہیں گزارے گی جب تک ہم نکاح نہیں کر سکتے ہیں اچھا میں ایک چیز بتانا بھول گیا شاید کہ طلاق احسن جو ہے نا طلاق احسن یعنی ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد اس کو چھوڑ دیا تو وہ طلاق جو ہے نا طلاق بائین پرتا ہے پھر نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی انسان تینوں طلاق احسن میں یعنی تینوں طلاق دے دیں طلاق احسن میں کہا پہلے توہر میں ایک طلاق دوسرے توہر میں ایک طلاق تسرے توہر میں ایک طلاق دے دیں تو تین طلاق اگر دے دیا نا پھر مرد اپنی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح نہیں کر سکتا بلکہ وہ کیا ہوگا ہے وہ طلاق مغلضہ اس کو پڑ گیا جب تک وہ عورت عدت نہیں گزارے گی دوسرے مجھ سے شادی کر کے عدت نہیں گزارے گی پھر دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی ہے اچھا ایک بیٹھک میں بھی کوئی مرد اپنی بیوی کو تین طلاق دیتا ہے نا تو وہ کیا ہوگا فوراں وہ طلاق مغلضہ پڑ جائے گا اور جو ہے نا مرد جو ہے نا دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہتا ہے اسے تو طلاق حلالہ والی صورت سے اس کو گزرنا پڑے گا اور یہ کہ اگر مرد اگر چھے طلاقی بدعی کی صورت میں اگر طلاق بدعی کی صورت میں اگر حیز کی حالت میں بھی اگر بیوی کو طلاق دے دیا تو پھر بھی کیا ہوگا طلاق پڑ جائے گی اور اگر تین طلاق دے دیا ہے تو پھر طلاق مغلضہ ہوگا طلاق مغلضہ ہوگا تو پھر سے دوبارہ دوسرے مرد سے وہ نکاح کرے گی نکاح کرنے کے بعد عدد گزارے گی پھر دوبارہ آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں اچھا یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَ أَنْ يَتْرَاجَا اِنْ ذَنَّا أَنْ يُقِمَ حُدُودُ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُوهَ لِقُومِ يَعْلَمُونَ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے حدود ہیں جن کو اللہ ان لوگوں کے لئے بیان فرماتا ہے جو علم والے ہیں یعنی جو عقل والے ہیں جو علم والے اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے بیان فرماتا ہے اچھا اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اطلاق مررتان فرمایا ہے نا اس میں جو نا طلاق رجعی دو مرتبت دی جا سکتی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فَإِنْ تَلَّقَحَا فرمایا ہے نا یعنی اس کے شروع میں حرف فا جو علم جو جانتے ہیں اس کو ترہ علمی بحث ہے کہ اس کے شروع میں یعنی فَإِنْ تَلَّقَحَا یعنی فَا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا اور فا جو ہوتا ہے نا وَتَاقِبْ بِلَا مُحَلَتْ کیلئے آتا ہے اب قائد عربی قواعد کے مطابق کیا ہوگا کہ اگر مرد دو حیز میں دو پاکی کے حالت میں دو طلاق دے دیا اب اسی حالت میں مثال کے طور پر دوسری پاکی آئے ہم نے اپنی بی بی کو ایک طلاق دے دیا دو طلاق پڑ گئے دوسرے پاکی میں ایک طلاق دیں گے پہلے میں ٹک تو دیئے ہی ہوئے دوسرے میں ایک طلاق دیں گے تو دو نہ طلاق ہو گیا دو طلاق ہو گیا اب فوراں اس کو ہم دو طلاق دینے کے بعد پھر اسی وقت ہم کہا کر دیئے ایک اور طلاق دے دیئے تو پھر کیا ہوگا فوراں وہ نکاح سے نکل جائے گی فوراں تسری طلاق دے دیئے اب وہ عورت اس مرد کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ شریع قادعہ کے مطابق کسی اور مرد سے جا کر کے نکاح نہ کر لے ہے یعنی طلاق حسن میں بھی اگر دوسرے پاکی میں جس میں ایک طلاق دینا تھا اب اس کے بعد فوراں ہی ہم سوچے کہ چھوڑو کیا اب اتنا ویٹ کرے دوسرے پاکی کے لئے فوراں طلاق دے کر کے ہٹاؤ اس کو فوراں مرد نے اگر طلاق دے دیا تم معلوم ہے وہ طلاق مغلضہ پر جائے گا طلاق مغلضہ میں کیا ہوگا دوبارہ نکاح کرنا دوسرے مرد سے نکاح کرنا پڑے گا ہے نا اگر اللہ تبارک و تعالی سمہ یا اس کے علاوہ کوئی حرف اطف کا استعمال کرتا تو پھر یہ کہا ہوتا یہ محلت ہوتی اس میں محلت ہوتی کہ چلو بھائی دو طلاق دینے کے بعد تسرے پاکی کی بات ہو رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ات طلاق و مردتان کہ فوراں بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِن طلاقہا یعنی فوراں دو طلاق دینے کہ فوراں اسی جگہ کیا کر دی آپ نے ایک اور طلاق دے دیا یعنی تین طلاق دو طلاق دے دیا ایک تو پہلے ہی سے پڑا تھا دو طلاق دے دی ہے تو پھر کیا ہوگا عورت کیا ہو جائے گی طلاق ہے عورت کو طلاق ہے مغلضہ پر جائے گی اچھا یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ات طلاق و مردتان فرمایا یعنی طلاق دو ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ ذکر نہیں فرمایا کہ طلاق دو ہے تو طلاق جو دو مرتبہ دینا ہے ایک مجلس میں کی بات اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے بات کر رہا ہے یا پھر ایک مجلس میں دو مرتبہ طلاق دی جائے اس کی بات ہے یا پھر دو طہر میں دو مرتبہ طلاق دی جائے آخر کونسی بات ہے اس میں یہ تو عام ہے کہ دو طلاق دو ہے تو دو کونسی طلاق ہے کیا دو طلاق جو طہر میں دینا ہے وہ طلاق مراد ہے یا جو دو حیز میں دینا ہے اس وہ طلاق مراد ہے مراد ہے یا ایک نشست میں دو طلاق دے دی وہ مراد ہے ہے نا اس سے واضح ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا اس کا اللہ تبارک و تعالی نے جو فا فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے حائز میں دو طلاق ہم نے دیا اس دو طلاق دینے کے بعد فوراں ہی کیا کرے وہ طلاق دے دیں تو پھر کیا ہو جائے گا وہ طلاق مغلضہ پر جائے گا ٹھیک ہے نا پھر کیا ہوگا جب تک کہ وہ نکاح نہیں کرے گی دوسرے مرد سے پھر وہ اس کے نکاح میں وہ انسان نہیں آسکتا وہ عورت نہیں آسکتی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وقت میں کوئی انسان تین طلاق دے دے تو وہ کیا ہوتا ہے تین طلاق پر جائے گی چاہے وہ حیز کے حالت میں دے چاہے وہ پاکی کے حالت میں کسی بھی حالت میں وہ کیا ہوگا حیز ہو جائے گا وہ الگ بات ہے کہ حدیث پاک میں یہ تصریح ہے کہ بیق وقت تین طلاق دینے سے اللہ تبارک و تعالی نے نرازگی کا اظہار فرمایا ہے نا اور یہ فرمایا کہ بیدات ہے گناہ ہے اور یہ احناف کا مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے نہ طلاق دیں گے تو یہ کیا ہوگا غلط ہوگا لیکن طلاق واقع ہو جائے گی اچھا حضرت ایک حدیث پاک دیکھیں حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت او امیر نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت او امیر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاق دیں تین طلاق دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کو نافذ فرما دیا تو اس حدیث پاک سے پتا کیا چلا کہ اگر کوئی انسان ایک نششت میں تین طلاق دے دے تو تین طلاق کیا ہو جاتا ہے واقع ہو جاتا ہے اچھا اچھا ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں تین طلاق جو ہے نا تین مہینوں میں دی جائے یا ایک بار میں تین طلاق دی جائے یا ایک دین میں تین طلاق دیا جائے یا ایک کے جملے کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نے تم کو تین طلاق دیا تو یہ تینوں صورتوں میں کیا ہوگی طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ طلاق ایسی واقع ہوگی کہ طلاقیں مغلظہ ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہیں کرے کہ جب تک وہ پہلے والے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی ہے چلیے اچھا کوئی انسان اپنے بی بی کو کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کوتھ راً ص Ariana Called کیا کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تم کو تمہیں سو مرتبہ طلاق دیا کہتے ہیں کچھ لوگ جاؤ میں نے تمہیں پچاس بار طلاق دیا کچھ لوگ غصہ میں آ کر کہہ دیتے ہیں تو کیا کوئی انسان اس طریقے سے کہہ میں تمہیں تجھے سو طلاق دی میں تمہیں پچاس بار طلاق دیا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا دیکھئے صاو مرتبہ طلاق دے یا پچاس مرتبہ طلاق دے یا ایک ہزار بار طلاق دے طلاق تین ہی نہ ہے تین سے تو زیادہ نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ میں تجھے سو بار طلاق دیا تو وہ تین ہی طلاق ہوگی ہے نا تین ہی طلاق ہوگا اور وہ عورت کیا ہوگی نکاح سے نکل جائے گی حضرت عمران بن حسین سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہے نا تو اس کا کیا حکم ہے تو حضرت عمران بن حسین نے کہا کہ اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہوگئی ہے نا یعنی یہ تو اللہ تباہ ایک ساتھ تین طلاق دیں گے تو کیا ہوگا یہ حرام ہے ناجائز ہے ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رازگی فرمائے گا حضرت انس کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس کوئی ایشہ شخص لائے جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہوتی آپ اس کو مارتے بھی تھے ہے نا اور ان کے درمیان تفلیق کر دیتے تھے یعنی حضرت عمر فاروق کے پاس اگر کوئی چلا جاتا کہ اس نے جو اپنی بیوی کو تین بار طلاقیں دی تھے حضرت عمر فاروق اس کو ٹھوکائی بھی کر دیتے تھے اور اس کے بعد بیوی کو اور مرد کو دونوں کو الگ الگ کر دیتے تھے حضرت عالقما کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دی تو اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا تین طلاقوں سے اس کی بیوی حرام ہو گئی اور باقی سنتانوے جو ہے نا باقی سنتانوے اپنی بیویوں میں تقسیم کر دو اسی تین ہی طلاقیں واقع ہوگی اس سے زیادہ طلاق واقع نہیں ہوگی